ہلو پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پریدیز بیڈ تو پرینڈز آپ لو جی جی ماک اپیسوٹ میں دیکھیں گے کی اترا دیبی پیالی سے کہتی ہیں مجھے ایک بات بتاؤں تم پہلے گدھوک کے استبل میں کام کرتی تھی اور پھر پیالی کہتی ہے کیا مطلب اور پھر اترا دیبی کہتی ہے دولتی کھانے کی عادت ہے تمہیں کیوں ابھی اپنی بہن سے دولتی کھا کے آئی ہو اور پھر پیالی کہتی ہے تمہیں یہ دکھ رہا ہے کہ بٹو نے مجھے اُلٹا سیدھا کہا لیکن یہ نہیں دکھ رہا کہ مٹھو نے پہلی بار بٹو پر ہاتھ اٹھایا اب بٹو میں تو بچپنا ہے تھپڑ کو اتنا آسانی سے نہیں بھولے گی دیکھو نہ کب سے رو رہی ہے اور پھر اترا دیبی بتاتی ہے رسطوں میں کھروچ آئی ہے درار نہیں دیکھنا آج آرتی کا تیسرا دن ہے دونوں بہنے ساتھ مل کے آرتی بھی کریں گی اور اپنا رسطہ بھی صدھار لیں گی اور پھر پیالی کہتی ہے تمہیں نہ بہت کھلبلی مچ رہی ہے کیونکہ جیسا میں چاہ رہی ہوں بیسا ہوتا جا رہا ہے اور پھر پرینٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی سویز کہتا ہے اپنے پاپا سے آپ نے کیوں کہا تھا فالگونی سے کہ وہ پیالی کو اس گھر میں لے آئے اور پھر جینت کہتے ہیں بیٹا تب یہی خیال تھا کی فالگونی کی بہن جو اتنے سال اسے اکیلی تھی اپنے پریبار سے دور تھی اسے اسے اپنوں کا سکھ ملے اور تب ہی سویز کہتا ہے اسی کی بجے سے رستوں میں کھچاؤ آ رہا ہے اور پھر پرینٹس آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی اترا دیوی سیکھ بنی ہوتی ہیں اور بیدھان سے کہتی ہیں کیا بات ہے برکھردار آپ یہاں گمسم کیوں بیٹھے ہیں اور پھر اس بیدھان رو رہا ہوتا اور کہتی ہیں اترا دیوی گستاکی ماف کیا ان آسووں کی بجے جان سکتے ہیں ہم اور پھر بیدھان کہتا ہے وہ سیکھ صاحب بھابی ماو نیتی میں ہمیشہ بہت پیار رہا ہے اور آج ان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا اپنوں کے بیچ میں من مٹا ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے اور کہتا ہے جب موم اور تب ہی بیدھان چھپ ہو جاتا اترا دیوی بیدھان کو دیکھنے لگتی ہیں تو ایسے ہی پرینٹس آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی ایک لیس ویڈیو میں اتنا ہی تو پرینٹس میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے بائی بائی پرینٹس